اسلام دوستو میرا نام سیدیتو رحمان اور آپ دیکھیں نینٹ فائی بیل دوستو آج ہم جس گاری کا رویو بنانے لے گئے ہیں وہ ہے ٹیوٹا فارچونر یہ ٹیوٹا فارچونر کی فرسٹ جنریشن ہے جو کہ دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار پندرہ تک آئی تھی اس کے بعد اس کی سیکنڈ جنریشن کو مطارف کروا دیا گیا تھا پاکستان میں ٹیوٹا فارچونر کو ٹیوٹا ہائلیکس کی سسٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ٹیوٹا ہائلیکس یہ پلیٹ فارم کے اوپر اس گاری کو منفیکچر کیا گیا ہویا ہے اس وجہ سے آپ اس گاری سے ہلکی بھلکی آف ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں اس کے سپیسل فیچر کے مطلب ہوتا ہوں گا ایسے یہ انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیگ آئیکن کو کلک کر کے آل کے اپشن کو ضرور کلک کیجئے گا کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ ہے ٹوٹر فارچونر سب سے پہلے ایک سر دیمینشن کی بات کریں گے اس کے لامائیں پندرہ فٹ آٹھ انچ چڑھائی چھے فٹ ایک انچ انچائی چھے فٹ جبکہ گرونٹرز یا زمین سے انچائی دس شریعہ نو انچ ہے ویل بیس کی بات کریں تو نو فٹ اس کا ویل بیس ہے اور اس گاری کا ٹوٹل وزن اٹھارہ سو پینتیس کلو گرام ہے ٹائر کی بات کریں تو اس میں آپ کو اٹھارہ ایچ کے آلائی ویلز ویڈ ٹو بلس ٹائر ملتے ہیں اور یہ گاری چھے شریعہ دو میٹر جگہ میں فل ٹرن ہو جاتی ہے گاری کے فرنٹ پر چلیں فرنٹ پر آپ کو بائی زنان کرسٹر ہیلو جن ہیڈ لائم کے ساتھ ٹرن سینل اور یہ اس کی گریر ہے جو کہ کروم فریش میں آپ کو ملتی ہے درمیان میں چوٹے کا مونہ ہیڈ لائم کے ساتھ ٹرن سینل ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر کی بات کریں تو بارٹی کلو بمپر ہے بامپر میں آپ کو فوگلائم ملتے ہیں یہ فوگلائم سے ہیں سائپر فائر کی بات کریں تو سائپر فائر سیمپل ہے کہ کوئی واضح آلائنس نہیں دکھری گاڑی میں بارٹی کلو آپ کو میرے دیکھنے کو ملتا ہے ڈور ہینڈر آپ کو کروم شنش میں ملتے ہیں اور میرے کے اوپر ٹرن سینل بھی ملتا ہے اب اس کا ڈر سائی ڈور اوپن کرتے ہیں یہ اس کا ڈور ہے ڈور کے اوپر پلاسکٹ اور فیبرک کا کام کیا گیا ہوئے کروم شنش میں آپ کو ڈور ہینڈل ملتا ہے لاک ان لاک سیٹرن لاکنگ ہے اس گاری میں یہ آپ کو وڈ فرنش ان کا کام لگ رہا ہوگا لیکن یہ پلاسکٹ ہے چاروں وینڈو پاور وینڈو وینڈو لاک جیسے فیچر مل جاتے ہیں نیچے سٹوری کے امپارٹمنٹ ہے اور سپیکر اس کے چاروں ڈورز میں آپ کو سپیکر ملتے ہیں اور کچھ ایسا دیکھتا ہے دیکھتا ہے اس کا ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیول ٹرن کلر میں ہے ڈیش بورڈ یہ اس کی سیٹ ہے جو کے ایٹ وی ایلٹرونک اجسٹیبل ہیں اس میں آپ کو لیڈر سیٹ ملتی ہیں فیبرک سیٹ نہیں ملتی دیکھ سکتے ہیں یہ فوڈ سٹیپ ہے جس پہ آپ پونڈا کے گاری کے اندر ہوسکتے ہیں آپ گاری کے اندر چلتے ہیں اس میں آپ کو لیڈر کور فورس پوک ہائیدرولک پامپ پاور سٹیرنگ ملتا ہے سٹیرنگ کے اوپر آپ کو ملٹی میڈیا کے مل جاتے ہیں اور ایسا ریس ایر بیک ہے سٹیرنگ کے اوپر اور کناو فنش میں ٹوٹا کا مونو ہے ریٹ سایڈ پر آپ کو لائٹ اور ٹرنڈ سیگنل کے کنٹرول جو کے لائف سائیڈ پر آپ کو پرس کے کنٹرول مل جاتے ہیں ریٹ سر پر چلنا تو یہاں آپ کو اس ملتا ہے اس کے نیچے اس کا پھولڈر ہے اور یہاں آپ کو دیگر فیچر ملتے ہیں یہ پاور میرے کے کنٹرول ہیڈ لیکٹ کنٹرول وغیرہ یہاں آپ کو مل جائے کچھ بلائن سوچ ہے سینٹر کنسول کی آپ بات کرتے ہیں سینٹر کنسول کی بات کریں تو سینٹر کنسول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے وہ فوڈ فینش کا کام کیا گیا لیکن یہ پلاسکٹ ہے اس میں آپ کو سینٹر کار پلے دیکھنے کو ملتی ہے اوپر واچ ہے دیچے آپ کو انا لاغ ایسی کے کنٹرول سے ملتے ہیں پارکنگ لائٹ وغیرہ اور اس کے لیچے آپ کو ٹولی وارڈ کا چارجنگ پورٹ سگیر لائٹر ریل اسکول جیسے چیزیں مل جاتی ہیں دیکھ ستے ہیں یہاں ایک کپ ہولڈر ہے اور یہ اس کا فور بائی فور گیر ہے اور یہ اس کا گیر کے لیے اس میں آپ کو سیک سپیڈ آرٹومیٹک ٹرانسویشن ملتی ہے یہ اس کی ہینڈبیک ہے جو ان کے مینویل ہے دوسری طرح چلیں تو دوسری طرح کو ایک ایسی بینٹ اس کے نیچے کپ ہولڈر اور ایس ایر بیک مل جاتا ہے فرانٹ پرسنجر کے لیے اور یہ اس کا گلوب باکس ہے پرسنجر دور کی بات کرے تو اس کے پر پلاسکٹ اور لیدر کا کام کیا ہے دور اوپن کے لیے لیچ لاک انلاک سپیکر سٹوریش کپارٹمنٹ جیسے چیزیں مل جاتی ہیں اب اس کے چھت کی طرف چلیں سانوائزر کے بات کریں ڈریور میں کوئی میرے نہیں ملتا جبکہ پسنجر سانوائزر میں بھی آپ کو ایک میرے مل جاتا ہے یہ اس کا روم لائٹس ہے گلاس ہولڈر یہاں آپ اپنے گلاسز وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ اس کا آم ریچٹ ہے جس میں سٹوریش کپارٹمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اب آپ کو اس کا میٹر دکھاتے ہیں یہ اس کا میٹر ہے اس میں آپ کا انالاگ سپیڈر میٹر آپ کے میٹر اور ہارٹ اینڈ کول کی گیج دیکھنے ملتے ہیں فیول گیج بھی آپ کا انالاگ میں ملتی ہے دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصور میٹر لگ رہا ہے جب اس کو ان کیا جاتا ہے بلو کلر کی لائٹنگ ہے میٹر کے اندر اب آپ کو اس کی بیک سیٹ پر کی طرف لیکھے چلتے ہیں یہ اس کا بیک ڈور ہے اس کو اپن کرتے ہیں بیک ڈور کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیبرک اور لیدر کے کام کے گئے دور اپن کے لیے لیچ لاغ انلاگ سٹوری کپارٹمنٹ اپا ونڈو کے کنٹرول نیچے سٹوری کمپارٹمنٹ اور سپیکر ملتے ہیں اور یہ ہے اس کی سیٹس اس میں آپ کو دو ہیڈ نیس ملتے ہیں درمیان میں آم ریسٹ بھی مل جاتا ہے گھرے میں یہ اس کا آم ریسٹ ہے دوسری ڈور کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پلاسکٹ اور لیدر کا کام کیا گیا ہوئا ہے بیک ڈور کی طرح سمپل ڈور ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بیک کے اوپر آپ کو یہاں دو کپ ہولڈر بل جاتے ہیں بیک کے لیے بھی آپ کے اوپر چھت کے اوپر ایک روم لائٹ ملتی ہے یہ اس کی روم لائٹ ہے اور بیک کے لیے بھی آپ کو یہاں اس کی ایوینٹس مل جاتے ہیں یہاں آپ فینز سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں بھی اور یہاں بھی آپ کے اسی ایوینٹس ملتے ہیں جو کہ لازد تک سیٹس تک جاتی ہیں اسی کی پولی بیک چیڑ آپ لیک سکتے ہیں اب آپ کو اس کی بیک کی طرف لے کر چلتے ہیں یہ اس کی بیک لائٹس ہیں بیک سے کچھ لک اس طرح دکھتی ہے گھڑی کی آپ کو اس میں ہلو جین بیریک لائٹ ٹرن سگنہ اور ریورس ٹرائٹ ملتی ہے یہاں وی کی بیجنگ ہوئی ہے کرون فنش کی گھڑی کی پر ٹیوٹا کا مون ہے اور یہاں فارچو نے لکھا ہوا ہے یہاں گھڑی کو بیک لائٹ ٹرن سگنہ اور ریورس ٹرائٹ ملتی ہے اور ٹو پوائنٹ سیونڈ ڈویو ٹی آئی کی بہجنگ ہوئی ہے گاری میں اب اس کی بوٹ سپیس open کرتے ہیں بیک پر ویسے کیمرہ بھی آپ کو ملتا ہے یہ اس کی بوٹ سپیس ہے بوٹ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہی بوٹ سپیس مل جاتی ہے گاری میں اس بوٹ سپیس کا آپ بڑا سکتے ہیں اس کی بیٹسٹ کو فورڈ کر کے اور سپیر ویل یہاں نہیں ملتا ہے آپ کو بیگ بوٹ سپیس کے نیچے آپ کو سپیر ویلز ملتا ہے گاڑی کا یہاں سے اس میں فیوڈ لیتا ہے اس کی فیوڈ ٹینک کپیسٹی اسی لیٹر ہے بریک کی بات کرتے ہیں فرنٹ پر آپ کو ڈس بریک جو کہ بیک پر ڈرم بریک ملتی ہے اور یہ ای بی ایس بریک ہے سسپنشن کی بات کریں تو فرنٹ پر آپ کو ڈبل وش برن جو کہ بیک پر فور لنک کوائل سپرنگ سسپنشن ملتی ہے جو کہ آف روڈنگ کے لیے یہ کافی اچھی سسپنشن ہے اب آپ کو گھاڑی کا انجن دکھاتا ہوں اور اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس گھاڑی کا انجن ہے اس میں آگوستائیسو لیٹر کا انلائن فور سلنڈر ڈیو ایسی سولان والس ای ایف آئی وید وی وی ٹی آئیلڈ ڈیول وی وی ٹی انجن ہوتا ہوتا ہے جو کہ دوسوال ٹیوٹا ہائل ایکس میں بھی استعمال ہوتا تھا اور ایک کے بات کریں تو ایک سو چون سو ہوتس پاور اور دو سو پنتالیس نیوٹر میٹر ٹرک پیدا کرتے ہیں وی وی ٹی آئی ٹیوٹا کے بینجن کی ہوئی ہے انجن کی حالت دے سکتے ہیں انجن کی حالت ٹھیک ہے اب گھاڑی کے کچھ سیفٹی فیچر کی بات کریں اس میں آپ کو سیٹ بیڈ ٹیر پریشر مونیٹر اے بی ایس بریک اور اس کے ساتھ بیک ڈیف آگر لاک اور دو ایر بیگ ملتے ہیں اس کے علاوہ سیٹ برے مل جاتی ہے آپ کو اس گاری میں سیفٹی کے لیے اب گاری کے پریس کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹا فارچونر کی فرس جنریشن ہے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ لیٹس ٹوٹا فارچونر کافی مہنگی ہو چکی ہے تو اس لحاظ سے اس گاری کی بھی پریس بڑی ہے یہ دو ہزار پانچ سے دو ہزار پندر تک آئی تھی تو مارڈل اور کنڈیشن کی لحاظ سے یہ گاری آپ کو چالیس لاکھ سے لے کر ستر لاکھ کے درمیان میں مل سکتی ہے ویسے بھی ہمارے پاکستان میں اس جیسے گاریوں کو کافی پسند کیا جاتا ہے اس گاریوں کو وہ ہمارے یہاں روبدار گاری سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمارے یہاں ایم پی ایم 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 اس طرح کی گارییں استعمال کرتے ہیں ویسے بھی فرانٹ لوگ ٹوٹا ٹوٹا پراؤڈو سے ملتی جلتی ہے آج کی ویڈیو میں کوشش کی کہ میں آپ کو ٹوٹا فارچنل کے تمام فیچر بتا سکوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دیئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دوستو